میرے ساتھ علی وزیر صاحب ہے ان کا موقع فاہب لوگ جانتے ہیں علی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو تقریریں ہوتی ہیں انتہائی سخت اور اداروں کی لوگ جاننا چاہتے ہیں پاکتانی میں آپ ملوی بطن ہیں تو پھر اتنا غصہ کیوں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی غصہ سے نہیں ہم نے حقائق بیان کیا ہے فیکٹ بیان کیا ہے اگر ہم جو بول رہے ہوتے یا کس پر ارزام لگا لیتے یا کوئی اداروں کو بلنام کر لیتے تو ہم ابھی بھی یہاں پہ کڑے پارلیمنٹ پہ اندر ہی کڑے اسی ملک میں پھر رہے دیکھیں بات یہاں تک جہاں تک ملک اور اداروں کی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ زیادی ہو جہاں پہ لوگوں کے ساتھ وہ مسائر کا سامن liqu کر رہا ہوں جہاں پہ لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہوں جہاں پہ لوگوں کو بگر کیا جا رہا ہوں جہاں پہ لوگوں ہم نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کو اس لیول تک پہنچائیں گے جو ہمارا آئینی طور پہ بات کرنے کا حق بھی بنتا ہے اور جو اس آئین نے ہمیں اختیار بھی دیا ہوا ہے کہ آپ جہاں پر بھی جیس جگہ پر آپ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں علی بھئی آپ کی باتیں جو ہیں ان میں کسی حق تک جو ہے دنیا دیکھتی ہے جس طرح آپ بات کرتے ہیں پوری دنیا ایک بدنامی کا باعث بنتی ہے آپ کا اپنا ملک ہے آپ کے اپنے ادارے ہیں جو آپ کو بلاتے ہیں آئیں بیٹھیں بات کریں آپ کے مسائل کا حل کریں خود انہوں نے پیش کرتے ہیں اس کے باوجود مسائل بڑھتے ہیں غصہ آپ کی طرف سے زیادہ نظر آتا ہے دیکھیں جہاں تک بدنامی کا سوال ہے بدنامی اس پہ اگر ریاست کو دیکھ لینا تو چاہیے تک وہ بدنامی جب تک میری جندگی کا سوال ہے میرے قوم کے میرے وطن کا سوال ہے اس میں ہوا بدنامی کا کیا سوال ہے آئیں نے ایکوال رائٹ دی ہوئی ہے ہمارے ساتھ جو آئیں سے مہور آئے کیا جا رہا ہے ہم تو اس کے خلاب بول رہے ہیں اس میں بدنامی کی کیا بات ہے یا ہم اس کو بدنام کرنے کی کیا کوشش کرتے ہیں دیکھیں میں آہ اس بات کے حوالے سے آپ کی اس سوال کے حوالے سے یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس ریاست سے ہم نے بہت سی منتے کر رہے ہیں بہت سی ہم نے زیادہ طور پر سوال بھی کی ہے زیادہ طور پر اقتصاد بیٹھنے کیلئے بھی کس نے کہا کہ ہم بیٹھنے کیلئے تیارنے نہیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس میں حقیقت ہو اس میں درمیان میں ایسے لوگ موجود ہوں جو کل کسی کی طرف سے بھی زیادتی ہو تاکہ وہ میڈیا اور انسانی حقوق اداروں کے حوالے سے وہ بات کہے کہ اسی شرائط کی یا ان معاہدوں کی کس نے خلاف فرضی کی ہے تو دیکھیں ہمارا سوال یہی ہے کہ اصل میں اعتماد والا مسئلہ ہے انہوں نے پہلے جتنے بھی مذاکرات کی ہے ریاستی اداروں نے کون سے مذاکرات کی پازداری کی ہے آپ مجھے ایک مذاکرات کی پازداری بتائیں پھر ہم اس پر یقین رکھیں گے جب پازداری ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو کیوں ایسا کر لیتے ہیں سیاسی گورنمنٹ ہے آپ ایم این اے علاقے سے الیکٹیڈ ہو کر آئے ہیں ایک طرف دھیلزی کے شور مچتا ہے دوسرہ آپ اسی جگہ پر جمہوری ادارے میں کلے ہوئے ہیں دو سو میٹروں کے فاصلے پر ادارے ہیں ان پر آپ بات کریں اس سے بڑی اور آزادی کیا ہو سکتا ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں دیکھیں جہاں تک ہم اس بات کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اس آزادی کا ہم خمیزہ بھی بکت رہیں دیکھیں آپ خورد کمر کے حوالے سے دیکھ لیں وہاں پہ انہوں نے فاری بھی انہوں نے کی مارے بھی ہمارے بند شہید ہو گئے جیر ایف آئر بھی ہمارے اوپر کاٹی گئی ہمارے بندے جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے اریسٹ بھی کروائے ہمیں بھی اریسٹ کروایا گیا وہاں پہ لیکن الٹا آپ دیکھیں کہ ہمارے خلاف بھی ایف آئرے کاٹی گئی دیکھیں یہ آزادی تک ہم اس کی جو بات کر رہے ہیں اس کا قیمت بھی چکار رہے ہیں ہم نے تو یہ کہا ہوا ہے اپنی قوم کے ساتھ اور اپنی مٹی کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنا سر ہتیلی پہ رکھ کے آپ کی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں وہی ہم نے ہتیلی پہ سر رکھا ہوا ہے ہم آگر بات کر رہے ہیں تو وہی ہتیلی والی بات ہے کہ ہم نے اپنا سر ہتیلی پہ رکھا ہوا ہے یہ ہم پہلی بار نہیں گئے ہم پہلی بار گئے یہ ہماری دس پندرہ بیس سے بھی زیادہ بار ہم سیاسی حوالے سے جیل گئے ہیں لیکن ان کا رویہ جو تھا ان کا بدنامی جو تھا ان کا میڈیا کوریج کا حوالے سے جو یہ پرپیگنڈا کر رہے تھے لوگوں کے ذہن گند کر رہے تھے کیا ان میں ہی کو کچھ ملیا علی صاحب اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں آپ کو پاکستان زندہ باد پاک کو زندہ باد یہ آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو یہ دیکھے سکتے ہیں محبت اور امندہ یہ اداری ملک ہمارا ہے دیکھے ہم نے اس ملک کے حوالے سے اگر آپ ہم پہ یہ لازمان کرنا چاہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ آپ میری مو سے کہے یا یہ لوگ کہے کہ ہماری مو سے ایک اس کے حوالے سے ہم نہیں کہیں گے کسی آئین نے جو ہمیں دیا ہے آئین کے اندر ہم زندہ باد بھی کہیں سکتے ہیں اور آئین کے اندر ان کے اوپر الزامات بھی لگا سکتے ہیں میں آپ کہتے ہیں تو ہم نے کھپ بھی نہیں کہا ہوا ہے ہم نے اسمدی کے فروز بیک کرکا ہوا ہے ہم نے ترانے بھی پاک سرزمین کے گائے لیکن میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں میں تم سے آپ یہ کٹنگ نہیں کریں گے کہ پیر اس نے ہمیں کیا دیا ہے وہ ہمیں بتا دے اپریشن دیئے ہیں ڈالر کمان کے لیے دیئے ہیں یہ شناخت یہ ہی ہے کہ دشتگردی کا شناخت دیا ہے عزت یہ دیئے ہیں کہ ہمیں میں نئے ہوگا جب اپنے علاقے جالتے ہیں تو یہ مارتے بھی ہمیں ہیں اور جیل میں ڈالتے ہیں دیکھیں بات ہے آپ کی اپنی جگہ پہ اس ریاست کے حوالے سے ہم مانتے ہیں لیکن کیا ہماری بات پیب آپ سنتے ہیں سنتے ہیں اسی لئے توپیتے پڑے میں وہ کڑے ہوئے ہیں دیکھیں کڑے ہوئے ہیں ہم اس پارلیمان میں آئے ہوئے ہیں پارلیمان میں ہمیں لوگوں نے چنائے جس کی طرح دوسرے سلیکٹر ہوکے آتے ہیں اسی طرح ہمیں ہی آئے ہوئے یہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم ان لوگوں کو ویسے اگر روکنا ہوتا تو آپ کو روک سکتے تھے لیکشن یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ اگر ہمارا وہ راستہ روک لیتے ہیں جس طرح لوگوں نے ہمیں عزت دی ہے ہمیں منتخب کیا ہے وہاں پہ ہمارے لیے جو انہوں نے اتنی استقل کی ہے آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ اگر وہ ہمارا راستہ روک لیتے تو وہاں پہ کیا صورتحال بن جاتی ہے تو اب اسی راستے کو آگے چلائیں دیکھیں ہم تو چلا رہے ہیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے دوسرے شہروں کو حقوق ملے ہیں جس طرح دوسرے شہروں میں ان کے لیے ترکیاتی کام ہو رہے ہیں جس طرح دوسرے شہروں میں اور وہ حقوق ملے ہیں ہیں میں کوئی معل喜欢 میں باتاتا ہوں پر آئیے مینیسٹر کی بات نہ کریں آپ ہی وہ جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں آپ ان سے رات دوسرے پیارمانی آپ کو پتائے کہ پر آئیے مینیسٹر بچارے کو کس چیز کا پتائے ان کے پاس کس چیز کی کتیا را تھے دیکھیں میں تمہیں ایک باتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو واقع دیتا ہوں آپ لوگوں کو وہ دیتا ہوں سی راستے پر ہمارے ساتھ بیٹے آپ کو میں دے دیتا ہوں ہاں لیکن یہ ہو کہ فراڈ دوکا نہ ہو جس طرح دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بیٹھے بے شک لیکن ذمہ داری کے ساتھ جو باتیں آپ کہتے ہیں آپ یقین کریں دنیا کے کسی ملک میں بھی ایک منتخف پارلیمنٹیرین اس علاقے کا اس طرح واشکاف حفاظ میں اپنے اداروں کے بارے میں نہیں کہتا ہے یہ مسائل ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں 33 ارب ڈالر ہمارے علاقوں میں جو اپریشن ہوئے ہیں اس کی بنا پہ 33 ارب ڈالر آئے ہوئے ہیں پھر ٹیک ہے نا وہ 33 ارب ڈالر کہاں چلے گئے ابھی تک ہمارے لوگ جو انجنون کے گرمس مار کیے ہوئے ہیں ابھی تک ان کو کوئی سروے نہیں ملی ہے ان کو کوئی معافضہ نہیں مل رہے دیکھیں میں تمہیں وہاں پہ کوئی تعلیم اب پیر وہاں پہ دشتگرد آئے ہوئے ہیں میرے میری بات تو سن لے آپ تو اپنی بات کروارے ہیں وہاں پہ پیر دشتگرد آئے ہوئے ہیں آو آو یہ میڈیا کے سامنے ان لوگوں کے ساتھ میرے ساتھ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں آو نا اگر آپ میں جورت ہے ٹھیک ہے سوال تو کر رہے ہیں میں تو برداشت کر رہا ہوں اگر آپ میں جورت ہے تو آپ میرے ساتھ چلے جائیں کہ میں ان دشتگردوں کو آپ کے سامنے دکھاتا ہوں کہ یہ جو ابھی تھک یہ دشتگردوں کے سروں پہ پیسے رکھے ہوئے تھے ابھی وہاں پہ کلام گھل رہے ہیں آپ آ جائیں اگر اتنی جورت ہے ٹھیک ہے ہم تو محبوطن میں ہم محبوطن نہیں ہے آپ محبوطن ہیں تو آپ اس کے لئے قربان ہی کریں نا ہمارے ساتھ جائیں ٹھیک ہے ٹائم دے دیں ٹھیک ہے کل ہی جاتے آپ اپنا نمبر دیں ہمیں بلکل میں نمبر دے دیں تو آپ میرے ساتھ چلیں بلکل چلتے دیکھیں آپ نیگیٹیو کے حوالے سے مجھے پتہ ہے کہ آپ کن لوگوں کے بندے ہیں کن کی طرف سے آئے ہوئے ہیں کن کی طرف سے ہیں آپ ایسے سوال نیگیٹیو حوالے سے نہ کریں کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک ایسا پوزیشن واضح کریں جوڑنے والے ہیں میرے ساتھ چلیں میں ان لوگوں کے چیزیں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ جوڑنے والی ہے کہ توڑنے والی ہے بسم اللہ کریں بلکل کب چل ہوگے آپ اپنا نمبر دیں میں نمبر دے دیتا ہوں میں کل اب نو بجے آپ کا انتظار کروں گا میں سوشل میڈیا پہ آوں گا کہ وہ بندے جس کے ساتھ میری اقرار ہوئی تھی اور اس میں خاطر ملکی خاطر وہ میرے ساتھ جا رہا تھا اب وہ کہاں ہیں بلکل ہم آپ کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے لیکن ایک جنرل پرسپشن جو ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرتا ہے جنرل پرسپشن جو ہے جوڑنا ہے جوڑنا ہے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جوڑنا ہے دیکھیں بات وہ نہیں ہے آپ تنہائی کی طرف کیوں جا رہے ہیں تنہائی کی طرف کیوں جا رہے ہیں کشمیر آپ سے کشمیر پہ کیس نے آپ کا موقع تسلیم کی حالانکہ کشمیر یہ سب لوگوں کا کشمیری بینارے مار رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اب اس کو کس کے رحم کرم پر چھوڑ دیئے درست بار پر چوہ آزاد کشمیر والا وزیر آزم رو رہا تھا کہ میں آخری وزیر آزم ہوں تو ان کا پولٹیکل بیان ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں کشمیر پہ کوئی دنیا جانتی ہے دیکھیں آپ صحافی بن کے ادارے کے سربراہ ہو کے نہ بنیں صحافی بن کے کوئی کوئی کوئیسٹن کریں صحافی بن کے جی طرح صحافت کے اندر کوئی بات ہوتی ہے صحافی کی اپنی بھی اگرائی ہوتی ہے لیکن را بھی آپ کس کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا را بھی آپ کس کے اوپر آپ کو صحافت کے اصول بھی اپنے اندر ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کبھی میں قسمیہ تم ہل کوٹاؤنا جو وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے کبھی آپ نے اس کو میڈیا کے اوپر لائے ہیں بلکہ مدر آتی ہے ساری بہت شکریہ آپ کے لئے ٹھیک ہے نا میں کل آپ کا انتظار کروں گا یہ آپ کا نام کیا ہے سیوی کازمی سیوی کازمی ٹھیک ہے نا یہ میں سوشل میڈیا کے سامنے ہی کہہ رہا ہوں کل میں اس کے ساتھ وانا جا رہا ہوں سنارت وزیرستان جا رہا ہوں یہ میرے ساتھ جائے گا ان کا نمبر لکھیں آپ آمین کے ساتھ جائیں گے